چیرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ قوم تیاری کر لے مسید مہنگائی آنے والی ہے سنتے بند ہو رہی ہیں اور سنتکار باہر جا رہے ہیں سات ماہ میں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک کو چھوڑ کر گئے آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گیا زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو اور قوم سے مخاطب ہو کر چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میرا ملک ایک قوم بننے جا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے لیکن ملک نہیں چھوڑوں گا ان کا مقابلہ کروں گا میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے کبھی اس کو نکال لیں گے کبھی جیل میں ڈالیں گے میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگیں نہیں تو یہی کھڑے ہو کہ اس کا مقابلہ کروں گا جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہی مقابلہ کروں گا عمران خان کا کہنا تھا کہ تباہی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قوم ایک ہو جائے جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہم نے نشہرہ میں عربوں روپے لگا کر بند بنائے پختون خواہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نشہرہ جو سب سے زیادہ ونڈربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران عربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نشہرہ کو بجھا لیا کرکٹ بورڈ کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں رمیز راجہ نے کرکٹ کو فائدے دیئے نجم سیٹھی کو لانے کے لیے کرکٹ بورڈ کا آئین تبدیل کرنا پڑا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز